پریشان نہیں کر رہا ہے گھٹ مندھن کی راجنیتی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی سے بہتر کون جان سکتا ہے بھلا اور خاص کر کے نتیس کمار کو نتیس کمار نے اپنے جیون کا یا اپنے راجنیتی کا لمبا وقت بھارتیہ جنتہ پارٹی کو دیا ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی نتیس کمار کے رنگتی کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں دراصل ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے بات کی ہے جنتا پارٹی کے ورد ایک خیمہ یا یہ گھٹ بندھن جو تیار ہوا ہے اس کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بار بار باتی ہے جنتا پارٹی تھیرے ہوئے پانی میں یہ کنکل مار دیتی ہے اور اس کنکل کے بعد کتنی حل چل ہو رہی ہے اس کو بڑے گوھر سے دیکھتی ہے اس بار یہ کام گریہ منتری نے کیا ہے عدنی امید شاہ جی نے جس طرح سے پہلے نتیس کمار کے لیے تلخ ٹپنی اور جو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے وہ سارے لوگوں کے جہن میں ہیں اور وہ اچانک کہتے ہیں یدی کی دروازے کھلے ہیں جو دروازے پہلے بند تھے چاہتی بات ہے چرچہ صبح بھی کھے لیکن نتیس کمار کے کھیمے میں نقصان پہنچانے سے زیادہ نتیس کمار اس سے مجبوط ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نقصان اس لیے پہنچانے کی کوشش ہے کہ اس طرح کی باتیں جب کی جائیں گی کہ نتیس کمار وہاں سہج ہے اس گھٹپنن میں یا ناراج ہیں تو ان کے کھیمے کے لوگ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں تھوڑا بہت جنگے میاز میں اس طرح کی باتیں ہوں وہ اس بگاہت میں کوچ کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف جبکہ استحطی یہ ہے کہ نتیس کمار آج کے وقت میں بھی جتنے پراسنگک انڈیا کے لیے ہیں اتنے ہی پراسنگک انڈیا کے لیے بھی ہیں تو نتیس کمار کی جو اہمیت ہے دونوں طرف کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اس سے نتیس کمار مجبوط ہوتے ہوئے اس لیے دکھائی دے رہے ہیں چونکہ انڈیا گھٹپندن میں نتیس کمار کے سیٹوں کی بارگیننگ کی جو طاقت ہوگی یدی لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ دائم آیا کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کی بات لوگ بانیں گے تو نتیس کمار کو ہلکے میں لینا نتیس کمار کے رنیتی کو بہت لیٹلی لینا اور اس طرح سے کہ وہ پنہ انڈیا کے طرف کوچھ کر جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یہ بات سوچتے ہیں وہ تھوڑا سا گہرائی سے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن سنجید جی آپ کہہ رہے ہو سکتا ہے بارگیننگ پاور جو ہے وہ انڈیا لائنس میں مضبوط ہو جائے لیکن جو کریڈیبلیٹی کا سوال ہے کیونکہ وہ پردان منطری بننے کا خواب دیکھ رہے تھے ان کی مرتو کانک شاہ جو ہیں وہ اب مکہ منطری سے زیادہ پردان منطری کی طرف آ گئی ہے تب بیہار کی سیاست میں ہو سکتا ہے یہ ایکسپٹیبل ہو کہ ایک سے پارٹی میں گئے دوسرے میں گئے تیسرے میں آئے لیکن جب اوورال آپ انڈیا کے پولٹیکس کو دیکھیں گے تب ایک ایسا چہرہ ایک طرح پردان منطری موڈی ہے سشکت اور مضبوط اور وہاں پہ دوسرے نتیش کمار اگر آتے ہیں تو ان کی آپ کو نہیں لگ رہا کریڈیبلیٹی کو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ہم ان کو ووٹ دیا پتا یہ بی جے پی کی طرف ہی چلے گئے بعد میں تو وہ کریڈیبلیٹی پہ بھی تو سوال اور سنکر تو بنا ہوا ہے نتیش کمار کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہے کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں اس کے علاوے نتیش کمار میں ایسی کون سی کمی ہے جس کے وجہ سے ان کو پردان منطری کا دعوے داری یا کسی یا ان کے پارٹی کے لوگ مانتے ہیں تو اس میں وہ کمی دکھائی دیتے ہیں کیا اس وقت صاحب شبی کے بیٹری نہیں ہے کیا وہ کام کرنے کی چھمتہ ان میں نہیں ہے کیا انہوں نے جو کام کیا ہے پچھلے ورسوں میں بیہار کے راج نتی کے لیے یا بیہار کے وکاس کے لیے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے کیا نتیش کمار پر بھائی وطی جاوات کا کوئی آروپ ہے کوئی گھوٹالے کا آروپ ہے تو نتیش کمار ہر معاملے میں جدی دیکھا جائے تو انڈیا کے سسکت دعوے داری کے طور پر یا ان کے پارٹی کے لوگ مانتے ہیں حالانکہ کبھی نتیش کمار نے یہ اکشا نہیں جتائی لیکن ان کے پارٹی کے لوگ یہ مانتے ہیں تو نشطی طور پر اس معاملے میں خراب اترتے ہیں وہ اس میں کوئی برا نہیں ہے کسی پارٹی کے لوگ یہ ایسا مانتے ہیں لیکن میں پھر دوبارہ دھو رہا ہوں کہ آج کے وقت میں جیرو پرتیست فشدی بھی سنبھاؤنا ہے نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے طرف جائیں گے جو سنبھان جس طرح سے مجبوطی کے ساتھ وہ انڈیا گٹوندن میں ہیں اور ابھی بھی جس طرح سے مجبوطی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ایک فائنل سٹیج میں ان کے راجت کے ساتھ کانگریس کے ساتھ ان کے ساتھ جو سیٹو کے تال میل کی بات ہے آپ ابھی تھوڑے سکراتمک نظر آ رہے ہیں نتیش کمار کے سمبھاناؤں کو لے کر دھرنجے جی لیکن کہا یہ جا رہا ہے یہی آپ آروپ آپ پہ لگ رہے ہیں کہ یہ جو ساری افوائیں اڑ رہی ہیں یہ ساری بی جے پی اڑ رہا رہی ہے کہ امیت شاہ راجستان میں کچھ وہاں بیان دیتے ہیں کہ ابھی دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں سمرار چودری کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اگر وہ آئیں تو وہ پی جے پی کی صدستہ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ سارا کھیلا جو ہے افوائوں کا دور وہ بی جے پی نے شروع کیا ہے یہ آپ کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں روی جی دیکھئے ابھی جو راجستان میں کچھ لے سکتے ہیں میں اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور بلکل چھے کہا کہ ڈیل چل رہی ہے ڈیل چل رہی ہے الگ الگ جلوں کے بیچ پر ڈیل چل رہی ہے توم کتنی میں کتنی لیڈر اور لیڈر ہی بھی نہیں لیڈر تو بھی دیس کا سبڈ ہے ہمارے ہاں نیتا ہوتا ہے نیتا مطلب نیترٹو نیترٹو نیتر ہی جس کے تکتو ہوں جو دیس کا آل اور پرشتی سے آگے سوچ سکتے اسے نیتا کہتے ہیں اس کے تکتو نیتر کے تکتو کو نیترٹو دیتا ہے اور دیس کو نریندر کے نیترٹو میں اتنی آستہ ہے کہ نریندر مہدی کے نیتر تو کوئی اس نیسن نہیں نہیں آج دنیا جس کا لوہاں مان رہی ہے کہاں بھائی دیس کال اور پرشتی سے آگے اگر کوئی سوچ سکتا ہے تو وہ نریندر مہدی کے نیتر تو مہی راست رجی سوڈ نائن کو دسویں سے پانچویں ارسویں ارسا بنی اور پانچویں سے تیسری اور سب سے بڑی دنیا کے اکنومی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں کیا جورت ہے کسی کی چرکہ جارتے ہیں پچھلی وارہ آپ نے چناو لڑا تھا تب آپ نے کہا تھا نتیش کمار ہماری نیتہ ہیں وہی مکہ منتری ہوگے تب آپ کو بیہار میں نیتہ نتیش کمار نظر آ رہے تھے روی جی اٹھائیس راج اور آٹھ کے اندرساسید پردیس اس میں ایک راجی بیہار اس میں مہاویر اور مہاتمہ کی دھرتی پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے موڈی جیسے نیتر تو کے ساتھ کے نیچے کھڑے ہو کر کے ہم نے بیہار میں نتیش جی کو نکتے تو اچھلے دیا کیونکہ بیہار کے پرستیتیاں بھنے تھی یہاں جنگل راج کا ماحول تھا دین دہاڑے گولیاں چلتی تھی بہن بیٹیوں کے عبر سرکھت نہیں تھی اور جو لوگ آج ستہ میں آ کر کے چھپکے سے پچھلے دروازے سے ان لوگوں کے اوپر لینڈ فور جاپ کے سکیم ہے آدمی تو چھوڑیے چاروں پچھووں کا چارہ کھانے کاروپ ہے اور سپریم کورٹ سے سے نہیں آفتا ہے سلیٹ گھوٹالا چارہ گھوٹالا بجلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جواب لے لیتا ہوں پیانکا جی ریسپونڈ کیجئے ریسپونڈ کیجئے پھر میں بھی تاپ کے پاس روگا اس طرح کی بے شرمی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے لاتے ہیں سب سے پہلے پتری ستاتمک سوچ کی لیڈر ہوتا ہے نیتا نیتا پولیٹیشن بولتا ہے اس کو ریٹر نہیں ہوتا ہے وہ نیتریتو کرتا اور نیتریتو دیماغ میں آتی ہی نہیں ان کے کہاں سے آئے گی اتر پردیش میں مہلا آئیو کا ڈیٹا دیکھ لی جو اتر پردیش وہ راجے ہے جہاں پہ سے سو میں سے پچاس اپراد مہلاوں کے خلاف اتر پردیش سے نکلتے ہیں تو ایسے لوگوں چارہ کھانے کی بات کرتے ہیں بڑی بے شرمی سے بول جاتے ہیں چودر پردیش سمودھا ہے جو سمودھا ہے سب سے زیادہ پچھڑوں میں ہے جن کی آبادی سب سے زیادہ جن کے پور ونچج بھی شری کرشن رہے ان کو آپ کے چارہ کھانے والے بھائی تو آپ لوگ کیا کھاتے ہیں مل مشری مشتھان کھاتے آئے گریبوں کا خون چستے آئے ہیں آپ لوگ کونسی جماعت سے ہیں آپ لوگ تو اس طرح کی بھاشا کو کم سے کم استعمال مت کی جائے یہاں پہ اور ایک منٹ نہیں لگتا ہے تو مو سے تڑی پاڑ نکلنے میں سل جاتے ہیں کیا مو یا کان میں رو ہی چلی جاتی ہے تڑی پاڑ تو کوٹ نے کیا بھی اور تڑی پاڑ شبد استعمال کیا بھی تو اس طرح کی بھاشا مت استعمال کیجئے آپ لوگ ورنہ ہم لوگ آپ کے سطر پر نہیں گر سکتے ہیں نہیں اس طرح کا بھاشا استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ تو سیدھی سی باتیں ہم لوگ کام کرنے والے ویکتی ہیں اور ہم کام پر فوکس کر رہے ہیں اگر اتنا بیہار کا بھلا چاہ رہے تھے آپ لوگ وشیش راجعہ کا درجہ تو لانے ہی پائے کے اندر میں کن کی سرکار ہے ہماری سرکار ہے کیا تو نہیں ہو نہیں مو کھلتا ہے کہ بیہار کا بھلا ہی کے لیے کم سے کم ہو وشیش راجعہ کا درجہ ہی مانگائے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا تو اس طرح کی باتیں تو مت کیجئے بیہار کا کبھی آپ نے نہ بھلا چاہا ہے نہ بھلا چاہیں گے آپ کو صرف پڑھی ہے کرسی کی تو رام کا استعمال بھی آپ لوگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو راجعہ میں اس کا فائدہ ہو اس سے اوپر کچھ نہیں بیہار کو وشیش راجعہ کا درجہ ملے گا کی نہیں ملے گا لیکن بیہار کی راجعہ ہمیشہ دیش میں وشیش رہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ نشتہ ہے کب کہاں کیا بدل جائے کیا پریورتن ہو جائے یہ سمجھ رہا ہے امیتہ آپ میں آپ کی طرف روح کر رہا ہوں